گیا چھوٹ گیا وہاں سے جو ہی واپس آئے ہیں یہ دیکھیں نانی اماں نے پیچھے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس نے دیکھ لیا ہم چوری چوری جا رہے تھے پر دیکھ لیا اس نے خیال سے کیا بات ہے مامو دو نمبری نماز کے وقت اٹھے گی نا پھر کس کو اٹھا گئی مجھے لکھنیاں کھاٹ کر دو سچ بات تھا اس طرح کا جو کھاوان دے نا وہی بیٹھا ہوگا اسے نے کھاٹ ڈال گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خراب کیسے ہوں گے الحمدللہ آپ کے دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہے ابھی جی میرے پاس یہ دونوں بیٹھے بیٹھ ہی ہیں نیلے پیدہ اللہ ملک کے آیت فاطمہ اور طائبہ ان کو کھلا رہی ہوں جب سے آیت فاطمہ آئی ہے تو طائبہ بہت خوش ہوش رہتی ہے اور اس کے ساتھ سارا دن کھیلتی رہتی ہے مامی کی آتی ٹینشن تو یہیں پہ ریلیز ہو گئی ہے مامی سکون سے ہم آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں نہ اپس میں کھیلتی رہتی ہیں اس چھوٹی خالب یہ بھی یہیں پر آکے بیٹھی ہوئی ہے گپ شپ کر رہے تھے دونوں ویلوگر اپنے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ یہ چارہ آگے نہیں کر لی اسے مارکس نہیں لگایا جی بالکل یہ بھی اس کے ساتھ کیلتی رہتی ہے وہ اس کے ساتھ کیلتی رہتی ہے اب یہ دونوں کٹھے کھانا گاتی ہیں کٹھے کھیلتی ہیں اور لڑتی بھی بہت زیادی ہے تو بھی ابھی نا دونوں جگاڑ رہی تھی تو میں نے قصور اس کا احتعبہ کا تو میں نے کہا اسے میں سوری امام وہ آیا فاطمہ سے کہتی نہیں وہ نہیں پتے وہ کہای ہے اچھا اچھا میں اڈے پہ گیا تو اس منزلوگر کہتی ہے میں نے اس کو ایک پپر لے کے دیا نا ایک اور لے کو میں نے کہا اور کیوں آپ کو لے کے دیا ہے کہتے ہیں بی 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 کے لیے وہاں سے ایک پپر لیا پھر میں نے پتہ نہیں کوئی اور چیز لے کے دی کہتے ہیں ایک اور لے کے دو اچھا اور لے کے دیا وہ بھی بی بی کو پھر آئی یہاں پہ یہ سو رہی تھی اور اس کے پاس کھڑی مجھے بے ہو رہی تھی کہ بی بی سو رہی ابھی بہت دنوں سے اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دے رہے تھے یعنی کہ تھنڈا جیسے کہ مالٹے ہو گیا گنہ ہو گیا تو ایسی چیزیں مطلب دھنڈی چیزیں نہیں کھا رہی تھی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی ہے تو ابھی بھی مامی نہیں دہ رہی تھی تو یہ اس کی ایک سہلی آئی ہوئی ہے ساتھ میں وہ بھی یہاں پر بیٹھی تھی وہ بھی بھاگ گئی ہے باہر تو ایک مالٹا اس کا پلیٹ ایک اس کی رکھی ہوئی ہے ایک خود کا چھوٹا سا تو یہ بھی یہاں پر کھا رہی ہیں جی مالٹا اور ساتھ میں چھوٹا سا گنہ رکھا ہوئے یہ بھی شیئر کر کے کھا رہی ہیں اور سب کا شکریہ دا کرو سب آپ کے لئے بہت زیادہ دعا کر رہے تھے آج پھر سے شکریہ دا کرو جس جس نے میرے دعا کی تھی سب کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ چلیں جی کٹ ہو گیا اور مامو گیا تھے فش لینے کے لئے کیونکہ آج جمعیرات ہے تو ساتھ میں یہ جن کو دینی ہے کیونکہ ایک جمعیرات ہم فش دیتے ہیں دوسری جمعیرات بکرے گوشت تیسری جمعیرات بڑا گوشت ہوتا ہے بیف ہوتا ہے اور مرگی یعنی کہ یہ چار گوشت ہوتا ہے ہماری ایک آپی ہیں جو کہ یوکے میں رہتی ہیں اور ہمارے ایک بھائی ہیں تارک بھائی ان کے حضبیڈ ہیں ان کی طرح سے یہ غریبوں کے لئے ایک گفٹ ہوتا ہے اللہ باق ان کے رزق میں برکتے ہیں تاہفر میں اچھا اسی کے لئے ان کی طرف سے اچھا انہی کی طرف سے بیچارے ان کا غزر بستر بہت مشکل سے ہو رہا تھا اور اللہ باق دیکھیں بھیج دیتا ہے اپنے بندے کے لئے کہیں سے بھی اچھا ہمیں خود اندازہ لگائیں دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام ایسا ساتھ سمندر کے پار سے یہ وہ جانتی بھی نہیں ان کو دیکھیں اللہ باق ان کے ہاتھ سے ان کو دلا رہا ہے اسی لئے تا کہتے ہیں کہ اللہ باق پتھر میں بھی کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے وہی ذات ہے کامل کامل قدرت ابھی دھوب نکلی ہیں تو نانی امہ تیل لے کے آگئی ہیں جب بہر سر میں ڈالنے کے لئے جب بھی دھوب مطلب نکل آتی ہے تو سر میں ڈالنے کے لئے آ جاتی ہیں اور باقی سب بھی یہیں پر بیٹھے ہیں لادو خالہ بھی چھوٹی خالہ بھی بسمہ بھی اور مامو بسمہ کے ساتھ چلے نانی امہ کیا کہہ رہی ہے کہ میری کرسی ٹوٹ جائے گی میں بیٹھ کر نماز ادا کرتی ہوں نانی امہ اکثر ہے کیونکہ ان کی ٹانگوں میں اور کمر میں کمر میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے تو پھر ان کو چیئر لے کے دی ہوئی ہے اسی چیئر پر بیٹھ کر وہ نماز ادا کرتی ہیں اور نانی امہ آپ کی فصل ہم دیکھنے کے لئے گئے تھے کل ماشاءاللہ اچھی ہوگ رہی ہے اور چیزیں بھی لگاؤں نا ساتھ میں بیان کر رہا ہے مطرح تپٹ لینوں نہیں نانی امہ بھی ہوں گی تو پھر ہی توڑیں گے جب نکل آئے گی تو پھر توڑیں گے خاص ہوں گی ابھی مامی اور میں جا رہے تھے جی یہ دینے کے لئے فش مامو کہہ رہے ہیں کہ جا کے نا راشن بھی لے کے آؤ ان سسر کے لئے راشن بھی ہے انہی تارک بھائی لوگوں کی طرح سے ہے ان کی بیٹی کی طرح سے چلیں ٹھیک ہے میں بنوالا تو پھر اکٹھے دیکھیں گے پھر ایک مرد بار یہ جائیں گے پھر راشن دے نکل جائیں گے پھر لیٹ ہو جائے گا کافی چلیں ابھی سیم اور میں ہوئے ہیں جی راشن بناوانے کے لئے کیونکہ بوٹر بائک پر یہ پیچھے پکڑ کے جائے گا اور میں راشن یہاں سے بناواتا ہوں راشن کا آرڈر یہاں پر دینے کے بعد پھر چلتے ہیں آٹا لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے ہاں سیم چلیں 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 آجو گٹو دے دیں آجو ساسترہ ساسترہ ہے ساسترہ ہے نا بس ٹھیک ہے آٹا لیتے ہیں چکی سے تازہ آٹا کیا لیں آٹا دے دیں آٹا یہاں سے آٹا تلواتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یہ دیکھیں ساف ہو رہے ہیں گندم اس میں ساف ہو رہی ہے اور پھر چکی پر پسائی ہو گی یہ دیکھیں ساسترہ گندم یہاں پر ڈالی جا رہی ہے آٹا ہو گیا جی ریڈی ٹھیک ہے مہربانی شکریہ جو ہی سامان لے کر واپسی آیا ہوں تو نانی نے مگوائی تھی پچاس روپے کی دھائی اور نانی نے یہ دیکھیں میں نماز پڑھنے کے لئے چلا گیا تھا مامو بھی وہیں پڑھتا تو وہاں سے جو ہی واپس آئے ہیں تو یہ دیکھیں نانی نے پیچھے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اب مامو تو کھا نہیں سکتے ہم کھائیں گے مزے مزے آپ تو نہیں کھائے دور کی روٹی جب گرم ہوتی تھی اس کے ساتھ یہ چوری بناتے تھے بہت مزا آتا تھا کھانے کے چلے مامی ریڈی ہیں دینے کے لئے چلیں یہ دیمہ داری نبھا لینا پھر مطلب میں یہ ایک حالوں پر چلتے ہیں بس اچھا آجو 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 مامی میں اور مامو جا رہے ہیں سامان دینے کے لئے اس نے دیکھ لیا ہم چوری چوری جا رہے تھے پر دیکھ لیا اس نے تو یہ بھی پیچھے بھاگ کیا آگئی ہے اب اس کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں مامی نے اٹھا رکھا ہے جس سودے جو مطلب سامان لے کے آیا ہوں راشن کا وہ والا مامو نے اٹھا 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 کے رکھا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں اس سسٹر کے پاس فینری طور پر پہنچ گئے ہیں بھائی جو ہے نا جھولا جھولا آ رہے ہیں اپنے بچے کا لیکن وہ رو رہا ہے اور سسٹر میرے خیال میں گھر کا کام سنبھال رہی ہے ایسی نا چلیں آپ کی لئے جیسے کہ ہر جمعیرات امانت آتی ہے الحمدللہ آج بھی اسی طرح ساتھ میں یہ فش آئی ہے آپ کے لئے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لئے راشن بھی آیا ہے آٹا بھی آیا ہے اور یہ راشن ہے اس میں گھی دالیں ہر چیز ہے ہر چیز ہے سابن سرف تک ٹھیک ہے دودھ وغیرہ دودھ وغیرہ بھی اور یہ آٹا ہے آپ کا ایک فش جو ہے نا مامی آپ نکال لیں ہاں یلو سسٹر اور ایک فش ان کی ہے یہ راشن بھی آپ لوگوں کا ہے اور یہ آٹا بھی آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اسی سسٹر کی طرف سے جن کے ہسپنڈ کی طرف سے یہ آتا تھا پھر ان کی بیٹی کی طرف سے آج یہ راشن ہے ٹھیک ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے دھیر ساری دعا کر دیں لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اٹھا لیں وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے باہر نکلنے کی آجیں آجیں ہم سے ٹر گیا ہے چلیں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں اللہ امین ان کی صحت کے لئے ان کے کام میں برکت کے لئے اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ علیہ محمد چلیں جی اپنے بچوں کو کھلائیں اور ان کے لئے دھیر ساری دعا کرتے رہیے گا ٹھیک ہے اب بھی آگئے جی اممہ کے پاس اور یہاں پر جی السلام علیکم اممہ کے پاس اممہ کے پاس کیسے ہیں جی ہم نے اس سے دیکھا مجھے بھولا تم لوگ کی خیر نہیں ہے کیا ہوا ہممہ وہ کیسے ہممہ کے گال آکھی ہے کیا کچھ بات بولی تھی میں کہ میں ہونکر شاہر نظر ہی نہیں آنکھی جی اممہ کے نظر ہی نہیں اممہ کے نظر کم ہو گئے ہی نہیں ہے اممہ کے پاس اممہ کے پاس بلوگ میں بھی میری آنکھ بنی ہے تو میں نے اپریشن میں نے کچھ ادھر دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے وہ وہ آگے وہ آگیا ہے یہ یہ آتا جا رہا ہے اس کے اوپر بلکل مہتی آگا ہے مہتی آگا ہے صحیح بات ہے تو امی جی کہہ رہی ہے کہ آپ میری آنکھ بنوا کے دو تو میں ابھی آئی میں نے کہا آو آو کی خیر نہیں ہے میں نے کہا پھتر ہی میں نے کیا کر دیا تو انشاءاللہ امی جان میرے سے جو کچھ ہوگا میں ضرور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ آپ کہیں سے چیک اپ کروائیں بنتی ہے آپ کی آنکھ بنتی ہے اممہ نے بولا ہے مجھے چھلے پھر ٹھیک ہے اس دن میں وہ دیکھے گئے نا پیسے جمعی رات کو تو وہ پھر اممہ نے مجھے بولا تھا پھر میں نے افضاء جان سے میں نے بات کی ہے تو ہر بات آپ کو پتہ ہے نا لوگ بناتے تو سبھائن بھائی پھر ہمیں وہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے افضاء جان کو بولا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرام اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ تارک بھائی کے لئے اپنے بیٹے کے لئے دھیر سری دعا کرتے ان کی طرح سے آپ مچھلی آئیے آپ کے لئے فش آئیے اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ سن ہاں جیڑے پہیئے بات پتالا ہیں چین بیمار اللہ اللہ چین اللہ بات پتالا انہوں کوئی شفا دی اللہ امین میرا خان بیٹا ہے وہ کوئی شفا دی اللہ امین گھر والے کوئی اللہ شفا دی اللہ امین اللہ پتشانیہ دور کرے اللہ اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ امین میرا بیٹی کو اٹھا کے واپس آگیا تھا کیونکہ سامان ساتھ میں اٹھوا کے گیا تھا تو اس لیے پھر واپس آگیا اپنی بیٹی کو لے کے ہم چلے گیا تھے آ کے فیش دینے کے لیے اممہ کو اور اس کو جھولے دے رہا ہے جھولے دے رہا ہے تو کپڑے جو ہے میرا دانت نکال رہی ہے مامی اور مامو آگے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے مامی بنانے لگی تھی سالن اور ابھی لکڑیاں نہیں تھی مامو کو بولا ہے کہ مجھے لکڑیاں کاٹ کر دو تو روٹی ملے گی ویڈا نہیں ملے گی صحیح بات ہے اب یہ تنے بڑی بڑی جو ہیں موٹے موٹے کام میرے سے کٹھتی ہیں جب تکو ٹوٹی تھی ادھر میں جا کے توڑ کے آ جاتے دی شریح میں ایسے کر کے کٹ ایسے بھی شام ہونے والی ہے صبحوں کو بھی لکڑیاں استعمال میں آتی ہیں اور شام کو بھی گھرے لڑو خالا کے جو گھٹا ہے مامو بچارہ ڈھونڈتا ہے دیکھو کیا بات ہے مامو دو نمبری یہ مامو میں نے مل کر کٹنی ہے وہ اپنی پتلیاں پتلیاں ڈھونڈ کے کٹ رہا ہے چیک کریں کام اس کے یہ دیکھو یہ دیکھو سمارٹ ورک کر رہا ہے خیال سے خیال سے خیال سے غلط لگائے اب اب جائے گا پیچھے آپ کے جو پڑی ہے بڑے والی اس کے نا اس کے بیچ میں پہلے توڑو فید اس کے کرو چھے ٹکڑے چھے نہیں آج کٹھوں چھے ٹکڑے کیا سے ہوتا ہے آج دکھانا کر سکتی ہو نہیں میں نہیں کھا سکتا سکتا ہے سکتا ہے لکنیں کٹھیں لکنیں کٹھیں اور اس کے بعد مامی اپنا کھانا بناے گی میں لکنیں یہاں سے جو اٹھا کے رکھ دیتی ہوں پیدا جان ساسا یہاں پہ کیا کہتا ہے کٹتا جائے گا پہلے بول رہی تھی ٹکتا جائے گا سریکی زبان ہے سریکی زبان ہے سریکی زبان تو اپنے بہنک بھئیوں کو تو سمجھ آتی نہیں ہے دیلی روٹین کے مطابق سریکی بولتے رہتے ہیں سریکی میں بات کرتے رہتے ہیں انسکوری فیملی سے تو پھر جب اردو بولتے ہیں تو اردو میں کئی کئی بندہ اٹک جاتا ہے اردو میں کئی کئی بندہ اٹک جاتا ہے اب یہ صرف ایک لکڑی پڑی تھی باقی ساری لکڑییں ختم ہو گئی تھی سریکی بندہ اٹھا ہے سریکی بندہ اٹھا ہے نماز کے وقت تک جائیں اٹھا ہے تو پھر فیس کو اٹھا ہے لکڑییں کھات کر دو سچ بات جیسے ہم اٹھتے فدا جان چلا جاتا ہے لپا کے گھر میں تو میں اپنا آج 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 ہوں جلد سے سب سے کلت چیزیں رکھتی ہوں پھر اس کے بعد جب آدانیں ہو جاتی ہیں ہم بھی اپنا نماز پرانے آداء کر دیتے ہیں مامی بس ہو گئی بس اتنی سکار دیاں زیادہ کہتے بھی نہیں ہوں کیوں کہنا پھر اس کی اپنی سکت خراب ہو جاتا ہے شام شام گزارہ سے چلتا ہے صبح آپ کٹنے گا آپ کی باری کل تو چھوٹ گیا اس نے نا میرے ساتھ مطلب خیال سے آپ کے لئے نہیں خود کے لئے پکڑ رہے تھے یہ ویسے ہی پکڑ رہے تھے یہ بڑی خالانگ ہے بڑی خالانگ ہے میں نے کہا آج پکڑ کی دکھاؤں گا میں نے کہا یہ بھی ٹوڑ گیا یہ کوئی بچہ بیٹھا ہوگا یا بچہ کسی میں جانا مجھے تو بچہ کی حرکت نہیں لگ رہی ہے سیسٹر کا جو کھاوان دینا وہی بیٹھا ہوگا یہ اسے لیکن کھاوٹ دال گیا میں نے کھاوٹ دینا تھوڑا سے اس کی لشن پشن کریں اور اس کو پھر سے جانا سردیوں میں باز دیں یہاں پھر لکس بہت اچھی آتی ہے اب اللہم دل اللہ ہو گیا ہے نا یہ دیکھیں پریندوں کے لیے دانک رکھا ہوئے خود ہی کھاتے ہیں اور خود ہی اٹھاتے ہیں تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پریند امیل کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے کو پسند رہی ہوگی اگر پسند رہی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے کل نیکس ویلیم طفل کے لیے اللہ حافظ ملتے کل نیکس ویڈیو کو لائک کریں